موسلمان بھرانے میں پیدا کرنایا Experience یہ بغر مانگیں گے میں اللہ تعالیٰ نعمت عطا ہونے بغر مانگیں گے ورنہ آپ لوگ کیجئے اگر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی یہودی کے گھرمے پیدا ہوتے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے میں شرک کرتے کسی عیسائی کے گھرمے پیدا ہوتے تو مجوسی کے گھرمے پیدا ہوتے اللہ کا بیٹا مانتے میں شرک کرتے کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو آگ کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ہم تو بغیر مانگی کہ ہمیں یہ نعمت ملی اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر نہ تو اتنی جستجو نہ تو اتنا شوق ہے کہ ہم جو اسے تحقیق کریں ہم جو اللہ اتنے جو نعمت عطا فرمائی اس پر شکر عطا کریں ہم دوسروں کو دیکھئے کہ دوسرے کفر میں شرک میں مبتلا ہے اور اس میں اللہ انہیں ایسی آزمائش پر ڈالا ہوا ہے انہیں دنیا بھی فائدہ مل رہا ہے دنیا بھی انہیں جو سہولتیں مل رہی ہیں تو اس طرف سوچ رہے ہیں کہ انہیں توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بھرانے کی پیدا ہے پھر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا پیدا ہے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فائدہ ہونے کا فائدہ ہمیں کیا ہوا ہے تو معدی صاحب اگرام پہلے کے قوموں پر دیکھئے کہ خطروں کی بارش ہو چہرے بس خطر دیئے گئے کسی کو بندر بنا دیا گیا کسی کو خنزر بنا دیا گیا بنا کر وہی انہیں حلاق کر دیا گیا یہاں تک کہ بعض ایسی بھی قوم ہے کہ جب گناہ میں مقتلع ہو گئی تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اب تمہاری سزا تمہاری توبہ تبیر قبول ہوگی تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو خطل کرو اپنوں کو اپنے خطل کرو باہر کیجئے کسی خطرنات اللہ تعالی کی طرف سے آجمائش کہ اپنے اپنوں کو خطل کرو کاف بیٹے کو مار دو بھائی کو مار دو اس کے بعد اللہ تعالی کہتا ہے کہ تولہ کو آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم نے پیدا اللہ نے ہم کو پیدا کیا آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم آئے تو اب ہمارے لئے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ وما تان اللہ لیعذبہ فأنتا فیلو کہ اے حبیب اب آپ ان میں موجود ہے تو اللہ انہوں نے اجتماعی آدار کے مطلع نہیں کرے کیا ہم تبھی اس احسان پر اللہ کا شکر دات کریں ہمارے گناہ تو ایسے ہے کہ اگر آج عبابیل اتر جائے تو عبابیل ہمارے اوپر کنکرے چھوڑیں اتنے ہم بڑے مجرم ہیں اتنے بڑے مجرم ہیں کہ عبابیل اگر آج اتر جائے تو عبابیل ہمارے اوپر کنکرے چھوڑیں گے ہم پر کنکر مالیں گے ہم ہلاک ہو گئے اتنے ہم بدبخت ہیں لیکن اللہ کا قرآن کہ اللہ نے آقائے دو جہاں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور کہا کہ تم پر ہم نے یہ احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک نفی کو رسول کو مغورت سرمایا اور پھر اجتماعی عذاب سے تمہیں بچائیں اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا ورنہ کوئی ہمارے پاس صحیح سے نیک عمل نہیں اور کوئی ہم جیسے کوئی گناہ سے بچے ہوئے نہیں گناہ دیکھیں تو ہمارے لئے گناہ آسام ہو گیا ہے لیکن پھر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے عیبود کی پردہ کوشی فرمایا ہو اس لئے ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں ورنہ اگر ہمارے قیوب ہمارے گناہ کھل جائے تو ہم ایک دوسرے کے چہروں پر تھوکنا بھی پسند نہیں جائیں ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہو جائے اب اس کے بعد یہ ایک تو اللہ نے ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں پیتا کیا اور پھر دوسرا احسان احسان اتنا یہ کہ ہم ہمیں اجتماعی عذاب سے محفظ رکھنا اس لئے آج ہم اتنے گناہ میں مقتلع ہونے کے باوجود ایک عزت کی زندگی گزارنا کبھی ہم اس پر توجہ نہیں کی کبھی شکر ادا نہیں کریں اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کریں اور پھر اب اس کے بعد اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرار مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہوتے اتنا عطا کریں گے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ ہم اجتماعی عذاب سے محفظ ہیں ہم بغیر مانگے کے امت میں پیدا ہوئے اور اجتماعی عذاب سے محفظ ہیں کہ اتنے گناہ میں مقتلع ہونے کی بہت اجتماعی عذاب نہیں آرہا اب اس کے بعد پھر اب آگے ہمارے کے کیا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو مفسرِ قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ عَرْتُكَ فَضَرْغَا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے لیے یہ بات رکھی ہے جبکہ ہر نبی حشر کے میدان میں کیا کرے گا اللہ کی رضا چاہے ایک لاکھ تیریس ہزار نوسم من انہو کم و بیش اُس سے کم زیادہ کہ اتنے انبیاء اللہ کی رضا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا چاہے گا اور پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ پہتنا عطا کریں گے کہ آپ راسر ہو جائیں گے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں بروظ محشر اُس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی امتی جنت میں جانے سے رگ جائے جب تک کہ میرا آخری امتی جنت پر چلا جائے گا چلا نہ جائے جب تک میں اللہ سے راضی نہ جب تمام میرا امتی جنت پر چلے جائیں گے تو اس وقت میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ تر شکر کہ تُو نے میرے امت پر احسان کیا تو تب میں اللہ سے راضی ہوں گا یہ آقائے دو جہاں سے تو مرودی صلی اللہ علیہ وسلم بھول کیجئے کہ اللہ نے پہلے احسان کیا زندگی بزارہ احسان کیا یہ تمام سرکار کے صدقے میں اب آگے بھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لئے ورنہ ہمارے کوئی عمل تو ایسے نہیں ہے کہ ہمارے عمل کے مطلے جنت میں چلے دیں اللہ کے فضل سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی جنت میں جاتے ہیں تو مرودی صلی اللہ علیہ وسلم اقرام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیا ہمارا عقیدہ ہماری سوٹ ہم کیا محبت کا اظہار کر سکتے ہیں آج زمانہ دنیا خود ہمارے ملک میں نامو سے رسالت پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس طرح نازب الفاظ استعمال کی جاتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ چاند پر تھوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بسمانان اسلام یک جڑ ہو کر جو ایک کے بعد ایک حملے کر رہے ہیں مساجد پر اور جو حجاب پر عظام پر اور مسلمانوں کی تجارت پر ہر ایک پر جو وہ حملے کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ جو اس معاملہ پر کامیاب ہو رہے ہیں لیکن اب جب نامو سے رسالت پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل اسلامی کا معاملہ آئے تو اب یہ ناقابلے برداشت ہیں یہ اب ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنڈیا آنا چاہیں اور اس کے لیے جتنا جس سے جتنا ہو سکے اتنا کوشش کرنی چاہیں جیسے بھی ممکن ہو سکے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اس کا جواب دینا چاہیں جائے جواب پیسے ہی پیٹینا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کرنے والے کر رہے ہیں اور جیسے انہیں اللہ سزا دے گا تو اللہ انہیں بھی سزا دے گا ہمیں بھی سزا دے گا انہیں تو سزا دے گا لیکن ہم جو خاموش ہیں ہم جو اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اتنے ہم ناشکرے ہیں اتنے ہم جیسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق سے جیسے ہم اتنے نکم میں ہیں کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے تو موزی صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس کا نامی ایمان ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہمارے یہی ایمان ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے جو رسم ہے نماز کا رسم مرودے کی رسم ذکر اصکار کی رسم یہ رسم رسمی رہ جائے یہ عبادت نہیں ہوگی عبادت کبھی ہوگی جب ہم جیسا آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیسا آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکرے تو یہ عبادت ہوگی جاتی ہے ورنہ کی یہ رسم رہتی ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ بعض نمازیں کی نمازیں ایسی ہوگی جب یہ مو پر مار دی جاتی ہے مو پر مار دی جاتی ہے بس تلاوت کے لنے والے ایسا تلاوت کرتے ہیں کہ ان کا تلاوت خلق کے نیچے نہیں کرتے کیوں فرمائے اسی لئے فرمائے تو مردی صاحب اکرام آج ضرورت ہے ہم جیسا آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صندتوں پر عمل کریں اور آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی صدت کا مطالعہ کریں اور جو دشمن جو دشمن جیسا حملہوں پر حملے کر رہے ہیں ان کے جواب کے لئے خود بھی تیار ہو اور آنے والی نسل کے لئے بھی احتمال اتظام کریں کہ آنے والی نسل کو جیسا بتائے کیا آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے صیرت کیا ہے کیا آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ الْعَلَىٰ عُلُّقِ نَوْزِيرُ کہ آقا عَلَىٰ عُلَىٰ عُلَىٰقِ والے کیوں فرمایا یہ تمام چیزیں آنے والی نسل کو بتائیں گے نہیں ہم دیسوں اس کا حق تو کیا ہم ادا کر سکتے لیکن اگر نہیں بتائیں گے تو اللہ کے ساتھ مجھرے مجھے جتنا مجھر ہو سکے اتنی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے سامنے یہ ہماری عرضی اللہ پر اخبار کرتے ہوئے ہماری نجات ہماری نجات ہماری نجات ہماری نجات ہماری نجات سبحان برکر